دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ ایک دوسرا آتمی ہوگا تَعَلَّمَ الْعِلْمَ اس نے بڑا علم حاصل کیا وَعَلَّمَهُ اور خوب سکھایا خوب علم کو پھیلایا وَقَرَالْ قُرَانَ اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا قاری تھا قرآن کا فَوْتِيَ بِهِ اسے بھی پیش کیا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَبَهُ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جت لائے گا میں نے تم پر یہی احسانات کیے تھے فَعَرَفَهَا تو وہ پہچان لے گا ہاں پروردگار یقیناً تیرے میں پر یہ احسانات ہیں قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيَا پوچھے جائے گا تم نے کیا کیا قَالَكَ عَلَّمْتُ الْعِلْمْ وَعَلَّمْتُهُ اے اللہ میں نے علم حاصل کیا اسے پھیلایا لوگوں کو پہنچایا وَقَرَعَتُ فِيقَ الْقُرْآنُ اور تیری لیے تیری خشدودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا قَالَكَ زَبْتَ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَعَتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَهُ وَقَارِيٌ تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم پہ شورہ ہو جائے بڑا عالم ہے بڑا متباہر عالم ہے اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ کاری ہے بہت عمدہ کاری ہے فَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے سُمَّ عُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِ حتیٰ اُلْقِعَ فِالنَّار پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی مو کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں چھوک دیں گے وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاطَاهُ مِنْ أَسْنَافِ الْمَالِ اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی مرسط عطا کی تھی اور اس سے ہر قسم کا مال و اسباب دنیا بھی مقصرت عطا کیا تھا فَعُطِعَ بِهِ فَعَرَفَهُ اسے بھی پیش کیا جائے گا اس سے اللہ جت لائے گا اپنی نعمتیں فَعَرَفَهَا وہ پہچان لے گا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا پوچھے گا تم نے کیا کیا قَالَ مَا تَرَقْتُ فِي سَبِيلٍ تُحِبُوا يُنفَقَ فِيهَا اِلَّا اَتْفَقْتُ فِيهَا وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے فَقَدْ قِيلَ یہ کہا جا چکا ہے پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم لیا جائے گا اور مو کے بل گسیٹ کے ہوئے اسے جہنم میں جھوک لیا جائے گا یہ ہے آج کے ہمارے سمق کے اعتبار سے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعْقِ يَحْسَبُوا الزَّمْعَانُ مَاعَا حَتَّىٰ اِذَا جَاهُوا لم يَجِدْهُ شَيْنًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابِ